آسیب کا علاج کیا ہے؟ بہت کوشش کی مگر نہیں جاتا سورہ ناس اور خلق بھی پڑھا لیکن بہت کچھ پڑھا جسے جو کچھ بتایا ہے قرآن کیا بتاتا ہے؟ بات ہی ہے یہ آسیب کیا ہے؟ اس قرآن دھیان سے سنیں میرے پاس لاہور کالیج فر ویمن کی ایک خاتون آئی اور انہوں نے یہ شکایت کی کہ بہت پرانی بات ہے آج سے تیس سال پرانی بات اور ہو سکتا ہے کہ وہ خاتون اب بھی ہاں موجود ہوں اسی کی میرے درس میں اکثر وہ آتی رہتی کہنے کی کہ ہمارے گھر میں جنات ہے کھانا پک رہا ہوتا ہے اس میں گوشت ہم نے پکایا تو دیکھا کہ گوشت اوپر گوبر پڑا ہوئا گھر میں جگہ دیکھیں خون کے دبے ہیں کپڑے دھو بھی سے دلوائے ہیں ان کو لٹکایا ہے چون پہنے لگے ہیں تو سارا خونی خون ہے ان پر گندے کی جگہ جگہ بکری ہوئی ہے اس قسمی باتیں بتائیں پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ہم نے اس کا یہ علاج کیا ہم نے فلاں پیر کے پاس گئے تو یہ پڑھتے رہے فلاں کے پاس ہم یہ تاویج لکوا کے لائے فلاں سے پانی دم کرا کے لگائے گھر میں جگہ جگہ چھڑکا یہ کیا وہ کیا ہے ایک آمال کی انہوں نے وضائف کی فہرست بتا دی تو اس زمانے میں میرے شیخ حضرت ابوکر غزوی رحمت اللہ علیہ ابھی انہیں فوت ہوئے چند ہی مہینے ہوئے تھے تو میں بہت جوش خروش میں تھا تو میں نے ان سے کہا بی بی ایک کام کرو تو میں اب تک جتنے وظیفے پڑھے ہیں نا وہ کافی ہیں وظیفے سارے چھوڑ دو اب ایک کام کرو گھر کے سارے آدمی مل کے بیٹھ لو اور مل کے سوچو کہ ہم کوئی ایسی بڑی نافرمانی تو نہیں کر رہے جس کی وجہ سے اللہ نے ایک کم تر مخلوق کو ہمارے اوپر جورت دے رہی ہو دیکھیں میں چونکہ ایک ڈورو کریٹ رہا ہوں اور چودہ سال میں سنڈر سپیڈر سرویسز میں رہا ہوں میں ایک بات جانتا ہوں کہ ماں تحت اس وقت آپ کے سامنے یوں آنکھیں اٹھا کے دیکھتا ہے جبکہ آپ کی شخصیت میں کوئی بہت بڑا جھول ہو آپ رزق کمانے میں کوئی اونس نیچ کوئی گڑھ بڑھ کر رہے ہوں رشوت لے رہے ہوں درمیان میں کوئی ڈنڈی مار رہے ہوں پھر آپ کے ماں تحت کوئی آنکھیں اٹھانے کی جرت ہوتی ہے ورنہ کبھی نہیں ہوتی یہ جنات ہم سے کم تر مخلوق ہے ان کو جرت اس وقت ہوتی ہے جبکہ ہماری شخصیت میں ہمارے گھروں میں ہمارے ماحول میں کوئی اتنی بڑی خرابی ہو جو قابل معافی نہ ہو میری اس بات کو دھیان سے سنیں اور بڑا بھی نہ مانیں میں نے اس بی بی سے کہا کہ بی بی میں تو نہیں جانتا آپ گھر والے سارے صرف پندرہ منٹ کے لیے بیٹھ جائیں اور بیٹھ کے صرف یہ سوچیں کہ کوئی بہت بڑی نافرمانی تم سے نہیں ہو رہی ہے اور ان پندرہ منٹوں میں آپ کو پتہ چل جائے گا بس اس کو چھوڑ دیں اور استغفار کر لیں اور میں اللہ کی طرح سے وعدہ کرتا ہوں کوئی آئندہ جنات جنات نہیں آئیں گے تو ہمیں وظیفہ نہیں پڑنا ہے کچھ نہیں اور یہ ہی ہوا اگلی جمعہ دن مجلس سے ذکر رہے ہیں جب خاتون آئیں تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے فضل فرما دیا ہے ہم نے صرف استغفار کیا ہے چنچیوں سے انہوں نے توبہ کیا ہے استغفار کیا ہے معاملہ ٹھیک ہو گیا اس لئے میں اکثر یہی تجویز کرتا ہوں کہ دیکھئے گھر کے ماحول میں اپنے شخصیت میں ایک نورانیت پیدا کرے یہ آسیب یہ سائے یہ جنات یہ ظلمت کی پیداوار ہے ظلمت میں بسیرہ کرتے ہیں وہ شخصیات جن میں یا وہ گھرانے جن میں بہت ظلمت آ چکی ہو یا ہر وقت موسیقی بج رہی ہے کہ ابھی قرآن اونسی آواز میں سننے نہیں آ رہا ہے کہیں کوئی آدمی کوئی بچہ کوئی بیٹی نماز پڑھتے ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے گھر کے کسی کونے میں کوئی بیٹھا ہوا اللہ کی آدمی آنسو نہیں بہا رہا ہے بھئی گھر کی آبادی ان چیزوں سے ہوتی ہے گھر کی آبادی ٹیلی وین سے نہیں ہے گھر کی آبادی اوچے سروں کے گانوں سے اور رخص و موسیقی سے نہیں ہے گھر کی آبادی بڑے بڑے دسترخانوں سے نہیں ہے صبح کا وقت ہو آپ کے گھر میں ہر ہر کمرے سے قرآن کی تلاوت کی آواز اٹھے کوئی ایسا نہ ہو جو سویا ہوا رہ جائے جس کی نیند سے جاگ نہ ہو تو اس کو چکھانے والے لوگ موجود ہوں کہ بیٹھے اٹھو وقت ہو گیا اور رات کے وقت دن کے وقت پیشلی رات کسی وقت گھر میں کوئی مجذوب کوئی دیوانہ کوئی اللہ کا نام لے کے آنسو بھانے والا بھی ہو پھر مجھے بتانا ہے کہ گھر میں آسیب ہے یا جن ہے آسکتا ہے یا ہی آسکتا ہے لیکن آپ میں کے راستہ صرف انہی کے لئے کھلا چھوڑ رکھا ہو اور اللہ کے نام کو اور اللہ کے قرآن کو کوئی دخل ہی نہ ہو آج آپ کے ایک واقعے سناتا ذرا دھیان سے سنیے اور میں اپنی طرح سے آپ کو اس کی اجازت دیتا ہوں یہ واقعہ مجھے موڑنا محمد مکی صاحب نے سنایا جو حرم شیف میں درست دیتے ہیں میں جب بھی جاتا ہوں ان کے ہاں کھانا کھائے بغیر نہیں آتا ہوں وہ کھانے کے ہمیشہ بھلاتے ہیں یہاں میرے ہاں تشریف لاتے ہیں بہت اچھی عزیز دوست ہیں میرے تو ایک دل کہنے لگے کہ یا رحمت بہت غریب تھے کہتے ہیں موڑنا انور شاہ کاشمیری رحمت اللہ علیہ بھاولپور میں تشریف لائے اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ وہ ہمارے گھر میں رہے تھے بھاولپور میں جہاں ہمارا گھر ہے وہی حضرت میں احتیام فرمایا تھا ہمارے رحمت اللہ علیہ ان کے میز بانہ رہے سے تھے پہشت موڑنا احمد سید کاجبی صاحب بھی ہمارے گھر میں مقیم رہے مسئلہ کے اختلاف کے باوجود تو مولانا انور شاہ کاشمیری یہ قادیانی مقدمہ جب بہاولپور میں چلا اس زمانے کی بات کہنا اس مقدمے کی پیردی میں آئے تھے تو وہ کہتے ہیں میرے والد صاحب چلے خانپور سے لیاقت پر آباد عثمہ نے وہ تھل ہمزہ ان کا ایک گاؤں ہیں لیاقت پر کے قریب کہلے کہ وہاں سے چلے مولانا انور شاہ کاشمیری کو ملنے کے لیے ان کی پاس ریل کا کرایہ نہیں تھا کہہ لئے کہ تین دن بیچارے وہ پیدل چلتے رہے اور وہ لیاقت پور سے بہاولپور آئے اور جب وہ آئے اور مولانا سے وہ ملے مولانا اکتمل تو مولانا سے ملتے ہیں انہوں نے ساتھ بیٹھ کے مولانا کے پاؤں دبانا شروع کر دیے تو مولانا نے پوچھا مولانا نے کہا کہ مولی صاحب تمہیں میں ایک وظیفہ بتاتا ہوں اگر تم اس پر عمل کرو گے تو یہ اتنی غربت یہ مجھے دیکھی نہیں جاتے کہ مولانا اس قدر غریب ہوں کہ ان کے پاس ریل کا کراہہ بھی نہ ہو اپنے دوستوں سے مل بھی نہ سکے ایک کام کیا کرو صبح ہی صبح اٹھ کے اونچی آواز سے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کر لیا کرو اور اس کا ترجمہ بیان کر دیا کرو اور حضور کی ایک حدیث اونچی آواز میں پڑھ دیا کرو اور اس کا بھی ایک ترجمہ کر دیا کرو بس اتنا ہی وظیفہ ہے تمہارے بھی اور علماء بیٹھے میں دیتے ہیں کہ حضرت ہمیں بھی اجازت ہے آپ نمیانی ہرگز نہیں کسی اور کو نہیں صرف ان کو میں تم بھی بیٹھے ہوئے تھے تم نے میرے پاؤں کیوں نہیں دبائے یہ تین دن پیدل چل کے آیا اس نے میرے پاؤں دبانے شروع کر دیئے یہ صرف اسی کے لیے ہے تم اپنے طور پر کرو میری اجازت صرف اس کو ہے اور میری اجازت آپ سب کو ہے یہ آپ کیجئے صبح اٹھتے ہی بچے ہی کٹھے ہو جائیں تو ٹھیک ہے بچے کوئی بھی نہ ہوں اکیلے ہوں اکیلے میں اونچی آواز میں میں بچے کیا تم فرشتے سننے آدھائیں گے اونچی آواز میں ایک آیت پڑھیں اس کا تلزمہ پڑھیں ایک حدیث پڑھیں اس کا تلزمہ پڑھیں اور بچوں کو سنا سکیں سنا دیں اور میں آپ سے سچ کہتا ہوں یہ وہ آواز ہے جو کبھی رائے گا نہیں جائے گی یہ دعوت کی آواز ہے یا جو پیر لوگ وزیفے سنایا کرتے ہیں جو بتایا کرتے ہیں فلاں فلاں کیونکہ کوئی حقیقت نہیں ہے قرآن و سنت کے مقابلے میں تو یہ آسیب آسیب جو ہیں یہ ان کا تعلق ماحول سے ماحول کو پاکی سے بنائیں اور شیطان کو اپنے گھروں میں راستہ نہ دیں حضور نے فرمایا کہ ان شیطان یجری من بنی آدم مجرد دم شیطان انسان کے جسم میں یوں گردش کرتا ہے جیسے رگوں میں خون دوڑتا ہے اور ایک جگہ فرمایا کہ انسان جب اللہ کا ذکر کرتا ہے الشیطان جاثم علی قلب ابن آدم شیطان ابن آدم کے دل پہ دھر نہ مار کے بیٹھا رہتا ہے اذا ذکر اللہ خانص جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ مو سپا تا ہوا بھاگ جاتا ہے دمک جاتا ہے و اذا غفل وسبس انسان جب غافل ہوتا ہے تو وہ بدبخت پھر آ جاتا ہے و پھر وسبسے دالنے شروع کر دیتا تو اللہ کے ذکر سے اس کا راستہ روکے اور ایک لگے فرمایا اے شیطان یجری من بنی آدم مجرد فَسُدُّو مَنَافِذَهُ بِالْجُوَعِ وَالْعَجِ شیطان شیطان انسان کی رگو میں دورتا رہتا ہے اس کے دورنے کے راستے تم بھوک اور پیاس کے ذریعے روزے کے ذریعے بند کر سکتے ہو تو گھروں میں کبھی کبھی روزے ہوں نفلی روزے رکھیں روزہ رکھیں گے تو تحجد بھی پڑھیں گے صبح کی نماز بھی پڑھیں گے پھر تلاوت بھی کریں گے روزہ جو ہے وہ تو اس لیے فرمایا کیا سوو نصف طریقہ روزہ جو ہے وہ تو آدھی طریقہ آدھا تصورت روزے سے ہی حاصل ہو جاتا ہے تو کبھی کبھی گھر میں روزہ بھی رکھ لیا کریں کہ شیطان کا راستہ